بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رشتے کی خوبصورتی اپنی جگہ پر ہے لیکن میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط ہے اور جتنا مضبوط ہے اتنا نازک بھی ہے یہ ایک قضرتی عمل ہے کہ جب انسان بالک ہو جاتا ہے تو نکاح کے رشتے میں ڈال دیا جاتا ہے نکاح کے ساتھ خوبصورت عمل ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی سے رشتے میں باندھ جاتے ہیں تو وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں میاں بیوی میں خدا کی طرف سے ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے محبت نظر آتی ہے بعض اوقات کچھ لڑکا اور لڑکی کی شادی پسند سے نہیں کی جاتی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک دوسرے کی اتنا محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے میاں بیوی کا رشتہ ایک پردے کا رشتہ بھی ہے شوہر اپنی بیوی سے ہر بات شیئر کر سکتا ہے اور اسی طرح سے بیوی بھی اپنی ہر بات شیئر کر سکتی ہے اسی لئے تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے شوہر کو چاہیے کہ کبھی بھی آپ کی بیوی کو دوسروں کے سامنے نیچا نہ دکھائے اس کو ہمات دی جائے اور لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو برقرار رکھا جائے اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی نہ کرے اس کے شوہر میں کسی بات کی کمی بھی ہے تو وہ دوسروں کے سامنے نہ واضح کرے ہمیشہ اپنے شوہر کا پردہ رکھے اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ رکھیں گے تو ان کی زندگی بہت خوبصورت گزرے گی میاں بیوی کو اپنی زندگی آسان بنانے کے لیے ایک دوسرے کی ہر بات کو سمجھنا چاہیے اسی طرح سے ان کی زندگی جنت بن جائے گی شوہر کے کچھ حقوق ہوتے ہیں بیوی پر اور کچھ فرائز بھی شوہر کا بیوی پر حق یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کی ہر بات مانے شوہر میزاجی خدا ہوتا ہے یہ شوہر کا حق ہے کہ جب وہ گھر میں نہ ہو تو اس کی بیوی اس کے گھر کی روز کے بچوں میں عزت کی حفاظت کرے بیوی کو کبھی بھی اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے اسی طرح سے شوہر کے کچھ فرائز بھی ہیں جیسا کہ شوہر کو اپنی بیوی کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے بیوی کے حقوق و فرائز یہ ہیں کہ بیوی کا اپنے شوہر پر حق یہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار اور محبت سے پیش آئے کہ ہر ضرورت کا خیال رکھے اپنے بیوی کو جتنا پیار اور محبت دے گا اس پر اتنا بھروسہ کرے گی بیوی کا حق ہے کہ اس کا شوہر اس کی ہر ضرورت کی چیز محسر کرے اسی طرح سے بیوی کے بھی کچھ فرائز ہیں بیوی کو اپنے شوہر کے گھار کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائیے اگر بیوی کو کہیں جانا ہو تو پہلے اپنے شوہر کی اجازت لے اگر میاں بیوی اسی طرح سے ایک دوسرے کے حقوق و فرائز ادا کرتے رہیں گے تو ان کی زندگی جنت بن جائے گی کبھی بھی ان میں لڑائی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا خدا صاحب میاں بیوی کے رشتوں کو مضبوط اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین